پہلی بار کنفیشن روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے ویوینڈ سینا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ٹائم گوڈ کا ٹاسک جیسے ہی ختم ہوا ویوینڈ سینا نے پوری طرح سے کرنویر میرا کو دھکا دے دیا ٹائم گوڈ ٹاسک سے باہر کر دیا اس کے بعد بگ بوس نے بلایا ویوینڈ سینا کو کنفیشن روم میں اور وہاں پر پوری طرح سے ویوینڈ سینا کو ایسی باتیں کہہ ڈالی بگ بوس نے کہ پوری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ویوینڈ سینا دراصل ہوا یہ کہ بگ بوس نے پہلی بار پوری طرح سے انگلی اٹھا دی ویوینڈ سینا پر اور کہا کہ تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے تم پوری طرح سے عویناش ایشا اور ساتھ میں ایلیس کا ساتھ دے رہے ہو جو کچھ وہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ تم کر رہے ہو لیکن تمہیں میں بہت بڑی سچائی بتانا چاہتا ہوں میں تم پر اس لیے انگلی اٹھا رہا ہوں کیونکہ تم اپنا دماغ نہیں چلا رہے ہو جی ہاں یہاں پر بگ بوس نے جب انگلی اٹھائی ویوینڈ سینا پر ویوینڈ کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگ پڑے ویوینڈ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا کہنے لگا کہ بگ بوس میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھے کنفیشن روم میں بلا کر مجھ پر ہی اتنے بڑے انزام لگا دیں گے بائیسٹ کہہ ڈالیں گے اور بے وکوف بھی کہیں گے بگ بوس نے کہا کہ میں تجھے اس لیے بے وکوف کہہ رہا ہوں کیونکہ تم اس ویڈیو میں دیکھ لو کہ تمہارے بارے میں آویناش ایلس ایشا کیا سوچتے ہیں ایسے میں دکھا ڈالی بگ بوس نے ایک سیکرٹ ویڈیو یہاں پر ویوینڈ سینا کو جہاں پر ویوینڈ یہ دیکھ رہے تھے کہ آویناش ایشا اور ایلس یہ بات کر رہے تھے کہ ویوین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جی ہاں آویناش کہہ رہا تھا کہ ویوین ہمارے گروپ میں ہیں تو ہم اس کا استعمال کریں گے اور جب ٹائم آئے گا تو اسے ہم دھکا مار کر بگ بوس کے شو سے ہی باہر کر دیں گے ایشا کہنے لگی میں تو پہلے دن سے ہی ویوین پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے یہاں پر ایلس نے کہا کہ میں بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ایکٹر مانتا ہے ہم سب کو چھوٹا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو وہ کہے گا وہی ہوگا لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا ہے یہ سیکرٹ ویڈیو دیکھ کر ویوین تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا ویوین کو یقین ہی نہیں ہوا کہ میری پیٹ پیچھے یہ سب اتنی گھٹیا باتیں میرے لئے کر رہے ہیں یہاں پر ٹائم گوڑ والے ٹاس میں جو کچھ بھی ویوین نے کیا کرنویر کو دھکا دیا صرف اور صرف اویناش کو جتانے کے لئے صرف اور صرف یہاں پر اویناش کے ساتھ ایشا کو بھی جتانے کے لئے تو بگ بوس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے یہ سچائی لے کر آیا ہوں یہ دیکھ لو کس طرح سے یہ گھٹیا لوگ تمہارے پیٹ پیچھے تمہیں اتنی گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں تمہارے یہاں پر چیزوں کو کوستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں اب بیوین نے فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ ان تینوں کو بھی پوری طرح سے مزا چکھانے والا ہے تو کیا کرنا چاہیے ان تینوں کے ساتھ وی بی این کو کمنٹ ضرور کر دیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں